اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پاکستانی میم جرمنی اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں میرے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے شادہ باد رہیں تیلہ جی پھر بابرکت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز جی یہ بارہ بجے کے ٹائم ہے آج میری بیٹے کی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے کہا کہ تم کچھ ہیوی نانا کھاؤ کوئی جو اپنے دیسی کھانی ہوتے ہیں وہ نانا کھاؤ تم لائٹ سے ناشتہ ہی کر لو بریڈ وغیرہ اور ساتھ میں نے اس کو بنانا دے دیا ہے اس کا گلہ خراب تھا پتہ نہیں اس کو کیا پرابلہ میں جب بھی کوئی چیز چھنڈی آئس کریم کھاتی ہے یا کوئی کولڈنگ لیتی ہے تو اس کا گلہ خراب ہو جاتا ہے خیال جیہاں بھی میں کچن میں آ چکی تھی دوبارہ میری صفائیہ تو ہوگی تھی یا ری بس یہ میرا جو چھلا تھا بہت زیادہ خراب تھا میں نے وہ مل جاتی ہے وہ جو میں نے دکھائی تھا جس سے میں صاف کر رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو کسی بھی گروسی سٹور سے مل جائے گی یہ بڑی اچھی ہے تھوڑی دیر آپ اس کو لگا دیں لگانے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے ویسے چھوڑ دیں اور اس کو ہلکا سا آپ رب کریں گے تو یہ بہت اچھا سا آپ نا چھلا ہوئی ہوتے ہی جو ہوتے ہیں نا امن کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ نا خیر یہاں پہ جی میں صفائی کالی تھی اور بچوں کے لیے یہ نا ارتک میں دو تین بجے کا کلپ ہے میں بچوں کے لیے بنانے لگی تھی تھوڑے تھلی شاید مجھے اس کا نام نہ سائے آئے کیونکہ یہ بیوچ میں آئے بیوچ کے پتہ پرنون اور انگلیش کے جو ہوتی ہیں وہ لیڈا لڑے سینٹس ہوتے ہیں خیر یہاں پہ جی میں نا پانی گرم کرنے لگی ہوں اور پانی گرم کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں اصل میں وہ جو ہوتی ہے نا میں نے آپ کو بتایا اب جو بنانے لگی ہوں وہ مہدے کی بنی ہوتی ہے اس کے اندر تو بعض میں میٹ بھی ہوتا ہے بعض میں شپیناتھ آئی مین پالک جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے نا آپ یہ دیکھ لیں تو جو ہوتا ہے نا گروسی سٹور پہ جو ہوتا ہے میٹ یا چکن وہ نہ لیں کیونکہ پتہ یہ لوگ تو حلال چیزیں نہیں رکھتے آپ پالک وغیرہ کے لے لیں تو خیر یہاں پہ جی میں نے کپڑے کو واش کیا تھا تو اب میں ان کو نا نکال نہیں بھول گئی تھی رات کو میں نے ان کو مشین کے اندر ڈالا تھا اور میں بھولی گئی تھی کہ میں نے ان کو ہینک کرنے نا سٹینڈ کے اوپر خیر یہاں پہ جی پھر میں ان کو کپڑوں کو ہینک کر رہی تھی پتہ نہیں کیوں ایک دو ہی میں کہتی ہوں کام اگر نہ نہ ہوں تو میرے خیال میں جو ہاؤس وائف ہے نا وہ بھی سکون کا ساس لے لیں ایک کپڑے اور ایک برتن ان دونوں کو تو یقین مانو اتنا تو میں کہتی ہوں کسی اور چیز کو اتنا وعدہ ہے ہی نہیں جتنا کپڑوں کو ہے اور برتنوں کو ہے یہ تو بہت بڑی پراب لمبان گیا ہے ہاں اس وائف کی جان ہی نہیں چھوڑتے کیا کریں کبھی کبھی تو میں اتنا تنگ آ جاتی ہوں بڑا تنگ آ جاتی ہوں کیونکہ اللہ ہی ہے یہ دونوں کا مصمر جان چھوٹے خیال یہاں جب تک زندگی ہے جب تک ہم آمید پردیس میں ہیں ان دونوں چیزوں سے جان تو نہیں چھوٹنی چلے جی اب پھر میں آگئی ہوں جی دوبارہ وہ کچھر یہ چلے جی کپڑوں کو تو ہم نے چی طرح سے پھلا لیا ہے اب ہم جاتے ہیں کچھر میں جو اپنا کام کر رہے تھے بچوں کے لیے کھانا ریڈی کر رہے تھے وہ دیکھیں وہ کہاں تک پہنچا ہے ساتھ ہی جی اپنے ٹوکری اٹھا کے لے جاتے ہیں کاشیزوں کو ترطیب سے رکھ دیا ابھی نہیں تو اٹھانا تو میں نہیں چاہیے اب اٹھا لوں چاہے بعد میں اٹھا لوں چلے جی پھر اب اس کو رکھ کے تو پھر ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں چلے جی یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیا کہ جو میں آج بنانے لگی تھی نا تھوئی تھی نہیں ہے کہ یہاں اس کو کیا کہتے ہیں انگلیس میں مجھے نہیں پتا سوری انگلیس میں اس کا نام کیا آیا مگر یہ تھوئی تھی کہتے ہیں ادھر دوچ میں نا تو یہ جی میں اب اس کا پیکٹ کھول کے تو پھر اس کو گرم پانی جو تھا وہ میرا کافی وائل ہو چکا تھا اب پھر میں اس کو ڈالوں گی آہ یہ کافی اچھی ٹیسٹی سے بنتی ہے نا بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں تو پھر میں ابھی نا کہتی ہوں کہ ویکنڈ کو بچوں کے لیے یہی بنا لیتی ہوں کہ بچے بھی ذرا ہیپی ویکنڈ انجوائے کر لیں چلے دی کہ یہاں پہ جی ہم نے اس کو ڈال لیا اندر پہلے تو میرا دل تھا کہ میں ہاں میں آتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ چلے کوئی باتیں ساتھ میں بھی کھا لوں گی ماما بھی ساتھ تسکے لگا لے تو پھر میں نے سوچا کہ جب ساری ہی بنا لیتی ہوں ویسے ایک یہ بھی ہے اس میں نا ٹپ آپ لوگ اگر چاہینا تو اس کی اندر نا جب مسالہ اس کا ریڈی کرنا ہے نا تو آپ اس میں نا آہ چکن بھی ڈال سکتے ہیں میٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ جیسے چاہیے اس کو بنا سکتے ہے ویسے میں نے تو کچھ بھی نہیں ڈالنا میں نے یہ صرف تھوٹ نہیں جو ہے نا صرف یہی ایڈ کرنی ہے اور میں نے بس آگے سے بتاتی ہوں کہ آگے کا جو کچھ میں نے اس کے ایڈ کرنا ہے میرا دل تھا سیمپل سے بس بنا دیتی ہوں بچوں کو نا اب آپ کی مرضی آپ اس میں میٹا ایڈ کریں گا پھر اس میں ڈالیں چکن خیر یہاں پہ میں نے نمک ڈالنا بڑھ گی تھی نمک بھی میں نے ڈال لیا ابو جی ہم اس کو اس کو پلٹیں گے اس کے اندر تو پلٹ کے تو آگے پھر اس کا ریڈی کرتے ہیں جیس کا جو ہوتی ہے مسالہ اور پھر آپ کو دکھاتی ہیں یہاں پہ جی ہم پھر دوبارہ آ چکے ہیں واپس یہاں پہ یہاں سوری کی بنے زانے ہوتی ہیں یہ بھی مل جاتے ہیں میں نے زانے بھی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں نا اگر آپ نے پورا ایک پیکٹ بنانے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کوشش کریں یہ نا ایک پورا یہ کین ڈالیں کارٹن اور دوسرا ایک ہاف ڈالیں میرے پاس تو ایک ہی موجود تھا تو سوری مسئلہ پھر ایک ہی اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں یہ ڈالوں گی جی یہ ٹماٹو پیسٹ ہوتی ہے میں یہ ڈالوں گی میرے بچے اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں اس لیے میں زیادہ ڈالوں گی اب آپ لوگ کی مرضی ہے جیسے آپ لوگ اس میں اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی ڈال سکتے ہیں خیر جی اب ہم اس کو مسئلے کو ڈال کے تو ہم اس کی بنائی کریں گے تھوڑی سی اور بنائی کرنے کے بعد یہاں پہ ہماری بنائی ہو چکی ہے مکمل اور اتنا زیادہ بھی نہیں آپ نے اس کو روش کے فرائے کیا بھوڑنا تھوڑا سا بس جیسے یہ جوشانہ شروع ہو جیتا آپ اس میں وہ ڈال دے تھوڑتی نہیں جو بھی ہے نا وہ ڈال دے اس میں نمک نمک اور بلیک پیپر جو ہے نا وہ بھی ایڈ کرنا ہے آپ نے پھر یہاں پہ جی ہمارا ہو چکی ہے یہ ریڈی عباس جی بچوں کو دیتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد دکھئے کہ آپ ملتے ہیں نیکس دے نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی